بی بی ایم بی سکول سلاپڑ کے پروندن پر پارٹ ٹائم کرمچاری کی فرضی حاضریاں لگا کر سیلری ہڈپنے کا اروپ لگایا ہے یہ اروپ سکول کی ہی پورا پار ٹائم کرمچاری وندناشرما نے لگایا ہے وندناشرما نے اس بارے میں بی بی ایم بی پروندن اور پولیس کو شکایت بھی درست کی ہے لیکن ابھی تک کوئی ٹھوز کارواہی نہیں ہو پائی ہے وہیں بی بی ایم بی پروندن اور پولیس کارواہی کی بات کر رہے ہیں بلاسپور کے رہنے والی وندنا شرما اپریل 2015 میں بی بی ایم بی سکول سلاپڑ میں بطور پارٹ ٹائم کرمچاری تینات ہوئی وندنا کے انصار جون 2017 تک سب کس ٹھیک ٹھاک طریقے سے چل رہا تھا اور وہ بطور پی ٹی آئی اپنی سیوائیں دے رہی تھی جون 2017 میں سکول میں ایک مہینے کے افقاس کے دوران بندنا بھی چھٹی پر رہی لیکن اس دوران سکول کے ایک کلرک نے بندنا کی فرضی حاصلیاں لگا دی اور بندنا کے کھاتے میں تین ہزار بتیس روپے جمع ہو گئے جب بندنا سکول پہنچی تو کلرک نے انہیں پیسے باپس کرنے کو کہا بندنا کے انصار ایسا ہی سکول کے کچھ اور پارٹ ٹائم کرمچاریوں کے ساتھ بھی کیا گیا اور اس پیسے کو کچھ کرمچاریوں نے ہڈپ لیا بندنا کے انصار انہوں نے اس کی شکایت سکول پر بندن کو کی تو سکول پر بندن نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اور الٹا چپ رہنے کی صلاح دے ڈالی اس بات کی کمپلیٹ میں نے جو جولائی مہینے میں ہمارے نئے پرنسٹیپل کیارہ لال جی آئے تو میں نے ان کے پاس کی میں نے کہا سر میں ایسا ایسا جو دھرنپال کلرک ہے ایسا ایسا کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے بولا کہ پرنسٹیپل نے بولا کہ کوئی بات نہیں آپ سیلری دے دو بی بی ایم بی یہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے اگر آپ کو سیلری باپس دینے کو پورا تو آپ دے دو پھر میں نے اس بات کا جب بروت کیا تو انہوں نے بولا کہ نہیں یہاں پہ تو بی بی ایم بی میں نوکری پانے کے لئے تو پندرہ بیس بیس لاکھ لرپائی دینے پڑتے ہیں آپ کی تو سیلری لے رہے ہیں یہ تو کیا کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے ان کے پاس ایک ریٹن میں ایک کمپلیٹ بھی لکھ کے دی تھی انہوں نے وہی کمپلیٹ میرے سامنے پھاڑ کے فائنگ دی بولے اس کا کچھ نہیں ہوگا تم یہوں ہی کمپلیٹ کر رہی ہو پھر ان لوگوں نے میرے سے جوہ دستی سیلری لے ہی لی میں دینا نہیں چاہتی تھی مگر جب میں نے اس بات کا گروت کیا تو انہوں نے بولا کہ نہیں سیلری تو آپ کو دینی پڑ گی تین ہزار بھتر پہ اس کے بعد بندنا نے اس کی شکایت بی بی ایم بی کے چیف انجینئر اور پولیس کو کی بندنا کی انصار آگے شکایت کرنے پہ سکول پربندن بھڑک اور اس کے ساتھ درویوار کرنے لگ گیا بعد میں بندنا کو ایک سادھے کاغذ پر سیوائن سماپت کرنے کا فرمان سنا دیا گیا بندنا کی انصار جب اسے نکالا گیا تو اس کا پدھ مالی بتایا گیا جبکہ کام اس سے کچھ اور ہی کروایا گیا بندنا کا اور اوپ ہے کہ بی بی ایم بی پربندن اور پولیس بھی اس کی صحیح سے جانچ پرتال نہیں کر رہے ہیں جو نئے پرنسپل پی آلاج یہ ہے انہوں نے بھی میرے سے جولائی اور آگست میں پی ٹی آئی ہی ایزی پی ٹی آئی ہی کام کروایا پھر جب سپٹمبر میرے نہ آیا میں نے ان کی پھر سے کمپلیٹ کی کہ سرے میرے کو بار بار انسیسٹری دیمانس کے لیے کمپیل کرتے تھے کبھی بولتے ہیں ہمارے کمرے میں آو کبھی بولتے تھے کچھ کبھی کچھ مرد جو باتیں میں بتا نہیں سکتے ہیں انہوں نے ایسا تک مجھے بولا ابھی میرے یہ دیمانڈ ہے کہ مجھے نیائے دیا جائے کہ اور جو انڈر انویسٹی کیسن کیس چلا جب اس بارے میں بی بی ایم بی کے ادکشن اویانتہ آڈی ساوست سے دوربھاش پر بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وندنا کی شکایت پر کارواہی کرنے کے لیے ایک کمیٹی گھٹیت کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پورے نیمہ انسار کارواہی عمل میں لائی جا رہی ہے وہیں ڈی ایس پی سندر نگر ترن جیسننگ نے بتایا کہ وندنا کی ایک شکایت پر کارواہی ہو چکی ہے اور دوسرے شکایت پر کارواہی کی جا رہی ہے سوشلی بندنا شرما کی آن لائن کمپیلینٹس سپٹیمبر ماہ میں پولیس کے پاس پلاکت ہوئی تھی جس کی چھان بین پولیس چوکی سلاپڑ کے دوارہ کی گئی تھی اور اس کا ریپلائی ریپورٹ بھی ہٹ کارڈ کو بھیج دی گئی تھی اور اس کی کاؤپی بھی وندنا شرما کو پلاکت کروا دی گئی تھی اب دوبارہ اس نے کمپیلینٹ کی ہے جس میں اس نے کچھ نیا مودے اٹھایا ہے جس بارے میں پولیس چوکی سلاپڑ کے مادنے سے چھان بین جا رہی ہے اس معاملے میں بندنا کے اروپ کتنے صحیح ہیں اس کا پتہ جانچ پتال کے بعد ہی چل پائے گا لیکن جس پرکاس سکول پربندن پر فرجی سیلری بنا کر اسے ہڑپنے کے اروپ لگے ہیں وہ ایک گمبیر وشے ہے